اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھ ہے جناب حسن نسائر حسن صاحب پروگرام کے آغاز سے میرا آپ سے مختصر سوال پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن گیا ہے یہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی ایشو بنی ہوئی ہے اس کی لیڈرشپ بھی اور ورکرز بھی ظاہر ہے کچھ تو دیفنیٹلی ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو بی جائے وہ کات رہے ہیں مگر نشان بلہ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بلہ جو ہے یہ وہ جو کیا کہتے ہیں سلمانی ٹوپی پین کے دراصل جھاڑو میں تبدیل ہو چکا ہے جھاڑو پھر گیا تو پھر بقی کیا رہے گا بلہ تو ٹوٹ بھی سکتا تھا لیکن یہ بلہ خفیہ طور پہ انڈرگراؤنڈ دکھائی بلہ دے رہا ہے کام یہ جھاڑو والا تو پھر گیا تو پھر کہاں کہاں پھرے گا کس طرح پھرے گا یہ تو پھر بات کی بات ہے اس لیے ظاہر ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو جھاڑو کہاں اگر بلہ نہیں ملتا تو سیدھا سادھا جھاڑو کی طرف جائیں کام تو بلے سے بھی جھاڑو والا ہی لے رہے ہیں نا اور سب کو پتہ ہے سو اس لیے خیبر سے کراچی تک بیچارے بلے کو ریسٹ کرنا دیں ویسے بھی آپ کی کرکٹ کا جو حال ہے وہ تو بت سے بتر ہی ہے نا باقی معاملات کی طرح تو سیدھا سیدھا جھاڑو کی طرف جائیں آگے چلتے ہیں حسین صاحب شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ایک شخص دوستی کی خاطر چالیس دن کا چلا کٹا شیخ صاحب مزیدار باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بات ذرا بڑی پھیکی قسم کی ہے ہمارے جو خان صاحب ہوتے ہیں نا خان صاحبان یہ جھکتیں مارنے والی جو کمیونٹی ہے تو یہ دیکھیں پہلے ایک شخص دوستی کی خاطر بڑی توب چلا ہی ہے بھئی پہلے اسی دوست کی وجہ سے چار سال اقتدار کی چوسنی چوسی اب چلا چوسو یہ کیا بات ہوئی یہ بالکل ٹپکل ایک شیخوں والی حرکت کی ہے یہ کشمیری شیخ ہے میرا خیال ہے یہ ہمارے شیخوں سے ذرا مختلف ہوتے ہوں گے تو لیکن نہیں بات انہوں نے بالکل شیخوں والی کی ہے بھئی پہلے چوسنی اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو چلا چوسو حضرت صاحب ایک بات جو نونلی کے ترجمان اکثر کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک صحیح طور پر عوام کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا آپ تو ان کی ساری سیاسی تاریخ سے واقف ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے کہنا گیا یار یہ جھوٹے ہیں ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی بندہ تھوڑا شرم آ جاتا ہے کوائیں بائیں شائیں کر کے کوئی گھما گھم ہو کے جھوٹ یہ ڈائریکٹ ایسا ننگا جھوٹ بولتے ہیں کیریکٹر کیا ہے ان کا جی یہ تنظیم سازی اندازہ لگاو اچھا اب انیس سو اکاسی میں میں ملک میں نہیں تھا جب یہ توفہ انٹرڈیوس ہوا پاکستان کی پارٹکس میں جس کا نام نواز شریف ہے وزیر خزانہ کے طور پر اندازہ لگاو اچھا خزانہ کی صفائی کے لیے انتخاب تو بیسے بہترین تھا جاؤ لاکھ کا یا جانر جی لانی کا پچاسی میں وزیراعلا پنجاب اندازہ لگاو ایٹی فائی میں وزیراعلا پنجاب ایٹی ایٹ میں پھر وزیراعلا پنجاب نائنٹی میں وزیراعظم پاکستان نائنٹی سیون میں وزیراعظم پاکستان پھر اور دو ہزار تیرہ میں پھر وزیراعظم پاکستان ویار کو خدا کا خواہ اچھا اب آؤ برادر خرد جیسے ایک بندہ نے پچھلی دنو کہا برادر خرد برد میں نے کہا نہیں بھی اب تو سارا کچھ ریورس ہو گیا ہے سارے الزامات ٹیٹیاں بیٹیاں تو وہ صرف پھر پھر واپس برادر خرد ہو گئے ہیں برادر خرد برد نہیں ان کی اسٹریٹ کا ہے نائنٹی سیون وزیر اعلہ ٹو تھاؤزن ریٹ وزیر اعلہ ٹو تھاؤزن تھرٹین پھر وزیر اعلہ پنجاب پنجاب ہمیں کانے کچھے تھا وزیر اعلہ نہیں پنجاب کا دو ہزار بائیس میں پھر وزیر اعلہ پاکستان اب بھی اگر ان کو خدمت کا موقع نہیں ملا خدمت کتنا شوق ہے ان کو میرا خیال ہے عبدالسطار عیدی صاحب کے بعد اگر اس ملک کی تاریخ میں کسی کو خدمت تو وہ ایون فیلڈ اور جدہ اور یہ تارا وہ فلانسٹیل مل پہتا ہے نہیں کیا کیا یہ خدمتوں کی اس کے باوجود یہ تھکے نہیں تو حیرت ہے اور ان کو کیا چاہیے اب مزید کیا کرنا ہے انہوں نے اچھے ساری تفصیل کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں پھر کہنگے بھوٹا گالاں کڑ دا ہے تو بھوٹا بچارہ کدھر جائے پھر کہنگے بھوٹا گالاں کڑ دا ہے ویسے حضرت صاحب آج ایک اخباری خبر کے مطابق نون لکے پنجاب میں چھتیس امیدوار آپس میں رشتے دار ہیں یعنی کہ چھتیس خاندان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یار سبحان اللہ شاباز آپ بہت تیز ترار ہوتے جا رہے ہو یہ میں نے بھی پڑا اور میں ہسا بھی اور مجھے غصہ بھی آیا ہے بہت زیادہ یہ سارے ہی رشتے دار ہیں میں پہلے نہیں کہتا تھا کہ یہ دو چار پانچ نام جو ہے نا یہ بات ختم ہو جاتی ہے شاباز شریف پہ مریم آگئی تو اب سلمان کو بھی تیاری تیوری کا یار کرانے ہیں اگلی نسل کی طرف بھی ان کا رجحان ہے میں اس طرف ابھی جاتا نہیں تو میں کہا کرتا تھا کہ یار شیر علی فیملی جو ہے وہ بلال یاسین یہ اچھا آج مجھے بھی جھٹکا لگا حالانکہ مجھے پتا ہے نا پورا خاندان جو تو سمیت گسایا ہوئے تو ٹھیک ہے جس میں حیاء ہوگی کوئی شرم ہوگی اور جو خود کو واقعی پیدائشی کم ہی سمجھتا ہوگا ان کے دل میں ان کے لیے دربہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چھوڑیں لیکن بہت اچھی چیز پکی ہے یہ آج کے اخباروں میں ہے ایکسلنٹ ویری بیل ڈان آگے جل سوال ہوا ہے حضرت صاحب احمد رضا قصوری نے سوال اٹھایا کہ بھٹو شہید ہیں تو میرے والد کیا ہیں یہ بھی عجیب سا ہی آدمی ہے ڈے بان سا ہی عجیب سا ہے میری سمجھ نہیں آتا بھئی بیسکلی اب میں کیا ایک پڑے لکھے آدمی کو یہ بتا ہوں بزرگ آدمی ہے بہت سینئر سیڈزن جیسے کہتے ہیں نا مجھ سے بھی کئی گناہ آگے ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت کی زمانہ شہادت دے کیا کہا میں نے شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت کی عوام دنیا زمانہ گواہی دے بہ ان کے والد صاحب وہ بھلے آدمی تھے شریف آدمی تھے سیدھے سادھے مرہوم ہیں اب شہادت کا شوق مجھے بھی ہے لیکن حمت نہیں ہے اب میں ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے بھی حسن نصار شہید میرے ادھرگ میں نہیں ہوتا اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے والد کی وہ ظاہر ہے وہ معصومہ آدمی تھے پتہ نہیں کس چکر میں وہ بچارے مارے گئے تو شہیدوں کے مزاروں کی دنیا اور ہوتی ہے ان کے مزار کا ان کو بہتر سابزادے کو بہتر پتہ ہوگا اور یہ کہانی کیا ہے بابا بلے شاہ نے مدد تو پہلے یہ ساری کہانی بیان کر دی بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہوڑ کلی ہم منٹو صاحب اور منیر نیازی صاحب کی بات کر رہے تھے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں زندہ رہتی ہیں جو کبھی ملے بھی نہیں ہوتے وہ بھی اگر اپنے کسی عزیز کے لیے قبرستان میں جائے اور نظر پڑھ جائے کے لکھا ہو کہ یہاں منیر ہے تو وہ اپنا عزیز بھول کے پہلے ان کی قبروں پہ فاتح پڑھتے ہیں میں کرتا ہوں جب بھی مارل ٹاؤں جاؤں میرے مائی فادر اس لیٹ ٹوئر اس دیر ہاں فیض صاحب ہیں میرے اور دوست ہیں ترین صاحب کے والد ہیں ان کی والدہ ہیں اس سے پہلے اعتاہالہ قاسمی کے والد کا تو میں جن جن لوگوں کے ساتھ حالانکہ ان کو میں نے نہیں دیکھا وہ امام مسجد تھے مارل ٹاؤں کی مسجد میں میں وہاں جاتا ہوں تو یہ لوگوں کا اپنا ایک نام اور مقام ہوتا ہے تو پھر میرے والد کیا تھے بھی سیدھے صد ہے مرہوم ہیں اللہ ان کے مغفرت کرے ہم بھی ان کے لیے دعا کو ہیں اب بھٹوں کے ساتھ موازنے چھڑو ہمیں ٹھیک ہے مویگ آن ٹو نیکس حضرتہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اللہ مراد علی شاہ نے کہا کہ اگر کسی نے سندھ میں رہنا ہے تو سندھی بن کے رہے مریم میں نے اس سے زیادہ حالانکہ مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب اگین اس این ایڈیوکیٹڈ مین لیکن میں نے اتنی زیادہ جہالت سے بھرپور بات نہیں سنی آپ یقین کرو اتنی اہمکانہ بات میں نے نہیں سنی مجھے قطن مراد علی شاہ جاتے ہیں یہ للو پنجیو جتنے پھٹے ہیں نہیں ہمارے اردگیر میں سے کبھی بات کرتا تو میں سنکے میں اس کا جواب بھی شاید نہ دیتا عجیب پڑا لکھا آدمی ہے بندہ پوچھے مراد علی شاہ او بھائی شاہ صاحب غور کرو تم سید ہو شاہ او اریجنلی یو ارن عرب سندھ میں عرب بن کے رہو تم پہ پتہ ہے وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں ٹریلینر بھی ہوگا نا اگر ان کے گھروں میں جو قریبی ان کا ہوتا ہے وہ آج بھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کا مینرزم ملنا جلنا دعا ان کی بلکل علیدہ ہے یا تولول عمر جامبا یہ کہہ کے ملتے ہیں اے لبی عمر والے یہ وہ سارا اچھا تو تم تو بھائی اریجنلی تو عرب ہو تم سندھ کے ٹھکے دار ہو جن کی طرف تمہارا اشارہ ہے جن لوگوں نے قربانیاں دیں وہ ہر پچیس تیس نسلوں کے بعد ہو جائیں گے سندھی یہ کس قسم کی کنڈیشن لگا رہا ہے تم کیا تم عرب بن کے رہ رہے ہو وہاں بھاشتہ ہے وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں گے سندھی کمال ہے بھائی میں نجیب ترفین پنجابی ہوں مجھ سے ایکسپیکٹ کرو کیا ہوں بھن جا میں پاکستانی ہوں میں جہاں بھی ہوں میں سندھ میں جاؤں بلوچستان میں جاؤں خیبر میں جاؤں بھاڑ میں جاؤں میں پاکستانی ہوں سندھی میں بلوچستان میں جانے تو بلوچی بن کے رہو کسی کی ٹرانسور وہاں سے پھر کے پی میں ہو جائے تو پتھان بن کے رہو کہ ہم مریضانہ احمقانہ سوچ ہے کل امریکنز کہہ دیں ہمارا بے شمار پاکستانی خاندان ہے مہاں درجنوں کو تو میں جانتا ہوں میرا اپنا میرے سارے ان لوز مہاں ہیں تیٹی ایس اب وہ کہیں یہاں امریکن بن کے رہو تم کیا اب یہ سرسوں کا ساگھ ڈھونڈتے پھرتے ہو پھر وہ اپنی بیٹھیوں کو اس کا مطلب ہے جو وہاں موجود ہیں وہ زندہ درگور کرتے ہیں امریکن بچیوں کی طرح رہنا ہے وہ اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے اپنی اپنی ثقافت and it takes time یہ سندھ کے رنگ میں یہ بھی اسی طرح رنگیں جائیں گے جس طرح مراد علی شاہ آج سندھی وہ کلیم کر رہا ہے وہ بھائی پتہ نہیں تم کس چکر میں ادھر سے بھاگے آئے رہ گئے کوئی کوئی پتہ نہیں محمد بن قاسم کے ساتھ آیا یا اس سے پہلے محمد بن قاسم بھی آیا کسی اور چکر میں تھا یہ یاد رکھنا وہاں سے کچھ حیرابز جو حجاج بن یوسف اور کمپنی اور اس کے بوسز کو پسند نہیں تھے ان کو ہاؤنڈ کرنے کے چکر میں تھے یہ دو دفعہ پہلے اٹیمپٹ ہو چکی تھی تیسری اٹیمپٹ میں کیونکہ وہ داماد اور بھتیجہ تھا حجاج بن یوسف کا he was verbally equipped اس کو منجنیک دی گئی جس کا نام تھا عروسہ یا عروس یعنی دلن کیونکہ اس کا بھتیجہ تھا پھر ایک اور بات دو دفعہ عربوں کا حملہ وہاں ناکام ہو چکا تھا اس کی وجوہات تلاش کی گئیں تو پتا چلا ان کے پیٹ چل جاتے ہیں چھاؤں میں رکھ کے منوں کے حساب سے روئی سرکے میں سرکے میں سرکے میں ڈپ کر کے چھاؤں میں سکھائی گئی اور لشکر کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہاں کا پانی نہیں پینا پہلے یہ روئی ڈپ کرنا جس میں بیسیکلی سرکا تھا ظاہر ہے وہاں ٹیکنالوجی تو نہیں تھی یہ ایک ٹیکنالوجی تھی ڈپ کی ہوئی سرکے میں روئی وہ پیتے تھے تو ان کے پیٹ نہیں چلے عجیب وہ غریب آدمی ہے بھائی کل کوئی اور ملک اٹھے اور پاکستانویوں کے بارے میں ان کی بچیوں تک کے بارے میں ان کی خواتین تک کے بارے میں کہ یہاں رہنا تو یوں بن کے رہو یہ کیا بات ہوئی میں اگر ایک سرکاری افسر ہوں اب ہمارے بہت پیارا میرے بھائیوں کی طرح ہیں آئی جی سیند راج عرفت ایکسلنٹ آفیسر اب ہوتر چلا جائے تو وہ سندھی بن کے رہے وہاں سے اس کو بلوچستان ٹرانسفر کر دیں وہ یہ کیا کرنے والی بات ہے ہم پاکستانی ہیں تم کسی بات کر رہے ہو اور کن حالات میں کر رہے ہو مراد علی شاہ صاحب اچھے خاصے آدمی ہو یار پڑھے لکھے بندے ہو تم پاکستان کے اہم ترین صوبے میں پورٹ سٹی میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہو یہاں بنا سندھی بن کے رہو توبہ یار پتہ نہیں کسی نے تعویز کر دیا اس آدمی پہ بے شک ایمیچور سٹیٹ میں سے گریس کرنا چاہیی تھا آگے چلتے ہیں اسے صاحب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ مولانا فضل عیمان کی دور افغانستان کے حامی نہیں مولانا نیچی حصیت سے گئے ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ویسے آپ کی خیال میں مولانا فضل عیمان افغانستان کیا کرنے گئے میں خود بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو کہا کہ نہیں بہلکل دنڈا پی رہے بگنے ہیں تگڑے ہیں یاد رکھنا ہے یہ برادر برودر بند کرو جس کو بہتا بروڑ ہوتا ہے نا برادر وہ میرے ساتھ آکے بیٹھے میں پورے اپنی ڈے بان سے تاریخ پوری اس کے سامنے رکھ دوں گا برادر اس کھیل میں برادر نہیں ہوتے اس میں باپ بیٹا نہیں ہوتا سلمان ڈا مگنیفیشنٹ جس کے بارے میں کہتے تھے جہاں اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے اس نے اپنا لادلہ ترین بیٹا شک پڑا مروا دیا اور انگزیب نے ابا مارتا مزول کر دیتا ہو بچارہ مر گیا ہو دے جناز دے بھی نہیں گیا اکل کرو اور بات سنو برادر میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں نہ کسی کا ہم ہی ہوں میں کبھی بھی نہیں رہا زندگی میں بات کرو مرٹ کی یعنی یہ بتایا تھا نا کہ میری ویڈیو وائرل ہے پہلا سال ہوا تھا بھی ایک سال چند مہینے پی ٹی آئے کے دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں دیا آج کل وہ میرے اپنے دوبارہ کو نوے ہزار مندہ دیکھ چکا اسے میں نے کہا تھا کہ اس کا پی ٹی آئے کا ڈیکلائن ہے بہت بری طرح اور یہ یہ وجوہات ہیں اب برادر کیا ہے دیکھو ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا ایک خاص طرح کے ایلیمنٹ جو اس طرح کی شوشے چھوڑتے ہیں بے شمار پاکستانی جو ہندوستان میں رہتے تھے یہاں سے حجرت کر گئے پھر جو برادروں نے وہاں حشر کیا ان کا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کتابیں میں نے نہیں لکھی میری پیدایش سے پہلے کی لکھی ہوا ہے جاؤ جا کے پڑھو برادر یہ کبھی حال پڑھا ہے سلمان تاثیر کے بیٹے کا میں نے وہ سنا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں بھی لوگ شی لوگ یہ مجھے کو بتایا ہے میرے رونگ ٹکڑے ہو گئے ہیں پہلے بھی جب وہ بچارہ رہا ہوا تھا اس کے ساتھ کیسا کیسا یہ ظلم کرتے رہے ہیں برادر مذاقرات کے لئے گئے وہ اپنی ذاتی کے پاس نہیں ہے ان کی اپنے تعلقات معاملات ہوں گے ٹھیک ہیں برادر وہ ہے جو بھیب کرے میں آپ کا جینی برادر ہیں ان معنوں میں وہ تو نون بلیورز ہیں پھر اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جنرلی کھڑے ہیں تو وہ برادر ہیں اگر سگا برادر مجھے چورا مار رہا ہے میرا سگا برادر اور ایک میرا ستیلا وہ میرے ساتھ کھڑا ہے تو برادر وہ ہوا کہ میرا سگا برادر برادر ہوا بھال میں جائے وہ یہ کیا ہے اور یہ لوگوں کو ایکسپروائٹ کرتے ہیں بیسیکلی اس طرح کی باتیں کر کے ان کے ڈیزائنز اور ہوتے ہیں سٹریٹیجک ڈیپتھ کس زمانے میں ہوئے ہیں راکٹس کے زمانے میں اور پتہ نہیں ہے بومز کے زمانے میں اور لیتھل ویپنز کے زمانے میں مہتنام بھی نہیں آتے ہیں تم تذبیراتی گہرائی ڈھونڈ رہے ہو کون لوگو بہت پر بہتس بات ہے حضرت صاحب سیاستدانوں سے نکل کر عوام کے مسائل کی طرف آتے ہیں کہ وہ کن حالوں میں ہیں آپ نے آج جو انڈا کھائے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے کا ہو گیا ہے چونتیس روپے کا یعنی کہ چار سو روپے درجن نئے سال کے پہلے ہی ہفتے میں مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوئے مہنگائی کی شرعہ چوالی سی فیصد سے بھی بڑھ گئی ہے پھر وہی لمبی بات دیکھو یہ آپ نے کہا چار سو روپے درجن یہ چار ہزار روپے درجن بھی ہو جائے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی چونکہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھا اور مرغی ہی کھا گیا دیکھو بات سنو قدم قدم پہ مجھے عجیب عجیب خیال آتے ہیں کسی کا کوئی تابیز گنڈے کا اثر ہوگا بات سنو انڈے 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 کرتے پھرتے ہو کبھی سوچا ہے کس کی میرمانی سے انڈے کھا رہے ہو اب بات سنو یہ پولٹری ان کی طرف سے آئی ہے جس کی وجہ سے انڈے کھا رہے ہو ورنہ مریم والدین بچوں کو چڑیا گھر لے جایا کرتے اور دکھایا کرتے کہ بیٹا یہ مرغہ ہے یہ مرگی ہے یہ میسز مرغہ ہے اور تمہارے جو نسلیں پہلی والی نسلیں تھی وہ اس مرگی کا انڈہ کھایا کرتی تھی پولٹری نہ ہوتی اس ملک میں کسی کو مرگی نصیب نہ ہوتی ایک دو پرسنٹ کے علاوہ ان کا شکریہ دا کرو جب انڈہ کھاؤ کیا کرنا ہے انڈہ کھا کے تمہیں ایسی تیسی یہ ہر دیکھو یہ سارا ریکارڈ اضافہ ہوا مہنگائی کی فورٹی فور پسنٹ کے قریب چلی گئی ہے جو ریسپونسبل ہیں وہ پھر لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں خدمت تو اور کنے کی خدمت کر رہی ہیں بن گیا جو بنانا سی طوڑا بن نکلو ہونے جاؤ کہ دے اپنا موج موج کرو پر حسن صاحب مریم عورن زیب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مہنگائی و بیروزگاری کے ذمہ دار مظاہر نقوی اور اجازو لیسن ہیں بانگیاں مارتی ہے وہ بچاری وہ تو خیر ساڑی باجی بزیری آدم جدو بنے گی ہے اوہ تاکیہ کلام ہے تو اس کو چھوڑو کسی رسلی ان لو ٹھیک ہے میں نے اتنی لمبی لسٹ گئنے بھائی ہے کب سے یہ چمٹے ہوئے ہیں اب بھی خدمت اچھا تو حدید خدمت جڑی ہو وہ لندن تک پہنچ گئی جدہ دی سٹیل میل تک پہنچ گئی فلانا ہوگیا تھمکانا ہوگیا سارا کچھ ہو گیا اچھا تسی اپنی خدمتیں بڑی کامیابی نہ کر لی جاتی عمرے بھی بن گئے ان کے خاندان میں پورے میں ان کے مرہوم والد کے بھائیوں کی اولادوں میں سے کسی کا جاتی عمرہ ہے تو بتاؤ انہوں نے ایسے ان کے پاس کون سی گدر سنگی تھی کہ شریف صاحب مرہوم کے باقی سارے بھائیوں کی بے تہاشا اولادوں اور بچوں ان کے کزنس میں مجھے صرف ایک بات بتا دوں عباس شریف مرہوم ان کے سگے بھائی وہ درویش آدمی تھا ختم پتہ کرو ان کے احساسے اس کے احساسے چیک کر لو ایک کو خوش کرو یار خدا کا واسطہ چھوڑو ہمارے ہاں دیکھو ہم یہ یہ جو انڈا جن کے لیے آپ نے کہایا کہ ان کے لیے انڈا کھانا مشکل ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سال گرہے نہیں برسیاں مناتے ہیں انہوں نے اس ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے دھکیل دیا ہے وہاں جہاں عام آدمی غریب آدمی نکلیں نکلیں مارتے ہیں وہ سال گرہ کے نام پہ وہ برسیاں زندہ بندگی برسی منائی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ وہ کلاس ہے جو مر بھی جائے تو ان کی سال گرے منائی جاتی ہیں انڈا مہنگا ہو گیا انڈا کھا کے کی کرنا ہے تسی درست فرمایا حضرت رہی ہے یہ کفار کی ایجاد ہے پچھلے دنوں نے کہا ہے نہیں ان کا بائیک آٹ کرو کدا کدا بائیک آٹ کرو گے بائیک آٹ کرنا ہے پھر پول ٹریدہ بھی کرو یہ بھی کفار کا توفہ ہے ٹھیک ہے حضرت مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب ایک اخباری ریپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے ایکسپورٹر سے دو سو تین تالیس فیصد سے زیادہ ٹیکس جمع کر آیا ایکسپورٹر سے تین تالیس ہزار ارب روپے کمائے اور اس کا محض ایک فیصد یعنی چھالیس ارب ٹیکس دیا تنخواہ دار ٹیکس دینے والا بڑا طبقہ بن گیا دیکھو وہ تنخواہ دار کی تو مجبوری ہے مثل میں بہت ٹیکس دیتا ہوں اس کی وجہ ہے سنگل سورس آف انکم ہے میں چھپا نہیں سکتا برنا میں ان کو ٹکا نہ دوں یہ ان کی توندے برنے کے لیے عام آدمی تک تو وہ جاتا نہیں میں نے سال ریٹرن سے پہلے میں نے اپنے چار ہیڈ گاؤنٹ وہ سب پوچھا میں نے کہ چار ہیڈ گاؤنٹ ہے یہ کیا جو ٹیکس کنسلٹنٹ تو کتنا یہ ایک بے حیائی والا کاروبار ہے تو میں نے کہا یار اس نے کہا کہ جی اگر آپ نے کو دینا ہے تو ریکگنائیزڈ دارے ایس 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 ایفلان آٹم کانا اب شاکت خانم وہ میں نے کہا میں پاگل ہوں میں جس کالنی میں رہتا ہوں یہ بے شمار کالنی اس کے یہ کوپرٹیو ہے یہ پی سی ایس ای آر اس میں بے شمار ملازم ہیں گارڈز ہیں بیلدار ہیں مالی ہیں چوکیدار ہیں سفائی کرنے والے ہیں تو میں نے کہا وہ ساری انڈر پین ہیں تو انہوں نے کہا جی اس کا تو کوئی لینا دینے نہیں ہے پہلے پچھلے سال بھی آپ کا یہی رونا تھا آپ کو پہلے بھی بتایا آپ ان کو جو کوئی ان کے ساتھ معابنت کرتے ہیں یہ بیمار لوگ اور مجھے ایک بات بتاؤ کون سا ٹیکس ہوئے مجھے میں خود کہہ رہا ہوں میں چھپا نہیں سکتا ورنہ میں ان کو ٹکا نہ دوں میں دوں مجھے رہت ملے مجھے سکون ملے مجھے خوشی ملے میں کسی کو اگر ہیلپ کروں اس کے چرے پہ مسکرات دیکھ کے مجھے سکھ ملے ان کو دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی ہے مریم جس کی آمد نہیں ہے فرض کرتے ہیں پورا پاکستان اس کا جواب دے میرے بیورز اس پہ کامنٹ کریں ایک آدمی ہے پچاس زار اس کی انکم ہے میکسیمم خرچ اس کا کم از کم لاکھ روپیان ہے اور وہ ایڈیاں رگڑ رہا ہے بچے نہیں پڑھا پا رہا فلان نہیں کرنا وہ پچاس چونکہ اس کے پاس اس کا جو خلیج ہے جو گیپ ہے وہ پچاس ہزار کا ہے اگر تو سٹیٹ آتی ہے مدد کے لیے کہ اے میرے پیاغنے پاکستانی ضرورت تیری لاکھ انکم تیری پچاس زار تو پچاس ہم سے لو پھر جب وہ لاکھ کی بجائے پانچ لاکھ یا دس لاکھ کمائے اس کی ہڈیوں میں سے نکالو تم کون ہوتے ہوئے جب ایک آدمی کا وہ جو گیپ ہے اس کے اخراجات کا تین چار اس کے بچے ہیں کوئی بڑے ماں باپ ہیں بی بی ہے کرائی کا گھر ہے پچاس ہزار میں وہ پاگلوں جیسی ایک زندگی گزار رہا ہے وہ سائی بن چکا ہے وہ کل بول لاکھ سے اوپر چلا جائے جو اس کی ضرورت ہے ضرور وصولو اور دھوک کے وصولو یہ جگہیں ہیں اچھا بات سنو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ باقی ان کا ایک فیصد یعنی چھالیس عرب ٹیکسیاں اور تنخواہ اور سب سے بڑا ایکسپورٹرس ترتالیس اوہ یہ بات سنو کس کی ذمہ داری ہے آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے پڑھا رہے ہیں یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کون ہے میں نے کہا یہ ڈکیت کھانا ہے یہ بڑی قدم قدم ہم کہتے ہیں نا مافی آز ہو مافی آز کا تو پھر کوئی اصول ہوتا ہے یہاں کوئی والی وارث نہیں ہے حجر صاحب افسوسنا خبر ہے پنجاب میں نو دیوں میں نمونیا سے چھتیس بچے ہلاک ہو گئے ہیں وزیرالہ پنجاب موسی نقوی نے تشویش کا اظہار کیا ہے نقوی ظاہر ہے اچھا کام کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ وہ گہری تشویش ہی ہو سکتی ہے جیسے ہم وہ غزہ پہ اعلان کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تقریریں کر سکتے ہیں پریکٹیکل ہم کیا کر سکتے ہیں اور میں آپ نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھوک سے مرنا زیادہ مشکل ہے یا نمونیا سے مرنا میری ایک فیوریٹ دعا ہے رات کو سونے سے پہلے دعا ادھر ادھر جو بھی میں نے کرنی ہوتی ہوں کرنے کے بعد آخر پہ میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایک پینلیس اور پیسفل ایگزٹ دینا یعنی میری موت دردناک نہ ہو اور پرسکون طریقے سے جیسے امجد اسلام امجد سویا سویا ہی ہمیشہ کی نیند سو گیا تو خیال آتا ہے کبھی کبھی جب اس طرح ہے کہ کیا تکلیف دے نمونیا سے مرنا یا بھوک سے مرنا دوسری طرف ایک آپ کے پاس یہ ہے ایڈیاں رگڑ 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 کے مر جاؤ تو ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک کہا اس نے بچارہ گہری تشویش کا ہی ظہار کر سکتا ہے باقی جو بس میں ہیں وہ مندہ آتمہ مار رہا ہے جتنا بھی اسے ہو سکتا ہے جی حضر موویگ آن ٹو نیکسٹ ایک انجینئر یوٹیوبر نے آپ کی نات تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا مجھ سا کوئی دوسرا نہ ہوتا پڑھنے کے بعد کہا ہے کہ تُسی ہن کچھ کر لو یعنی اب آپ کچھ کر لیں اس پہ کیا کمنٹ کریں گے اچھا یہ اپنا کام کو جانتا ہوگا یہ جو کوئی بھی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے میرا نات کا مصرہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا کاش مکہ کی میں فضا ہوتا خیر آپ نے غلط پڑھا تھا میں نے تصیح کر دی اب مجھے نہیں پتا کس کی آپ بات کر رہے ہو مجھے اور بھی دو چار لوگوں نے کہا ہے یہ لیک آف ڈیپتھ لیک آف ویجن بات اس کو سمجھ نہیں آئی ایک بہت بڑے شاعر مرہوم اب میں ان کا نام نہیں لے رہا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تعریف میں نے کہا یہ ایک ایسا بہت خوبصورتنات ہے آپ کی انہوں نے شفقت کی مجھ پہ کہا لیکن اس میں کہیں تعریف نہیں میں نے کہا یہی اس کی خوبصورتی ہے چونکہ دنیا کی کسی زبان میں اردو انگریزی مریاتی ہے مناسب بہت مناسب شدب و دھلکی پھلکی کوئی عربی یا فارسی کی اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی تو میں نے کہا دنیا کی کسی زبان میں ایک لفظ تعریف کا ایسا نہیں ہے جو حضور کے لیے کافی ہو تو ان کے زمانے میں جینے کی خواہش اب خونت اسی کچھ کر لاؤ یہ میں انہوں لگایا کہ نون لی گیا خونت اسی کچھ کر لاؤ اور میں چور چکاری کے اس محول میں میں کیا کر لوں اور جو لوگ مجھے بتیس سال سے پڑھ رہے ہیں اس سے پوچھو ان سے اس لیے یہ لوگ پڑھ نہیں ہمیں مارتے ہیں ادھر ادھر کی کرو کیا کر رہا ہوں میں بتیس تیس سال سے پوچھو اس ملک ایک بہت پاکتور آدمی نے ایک بار پوچھا کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آیا میں نے کہا کبھی یہ پوچھو کبھی میں ٹیمپ نہیں ہوا پیپلز پارٹی نو لیگ پی ٹی آئی کبھی نہیں کسی کا بات سمجھا نہیں ٹھوک کے رکھ دیا تو میں نے کہا مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں مجھے خوف شاپ بھی کوئی نہیں ہے بات میں میرٹ پہ کرتا ہوں بکوز میرا مسئلہ میرا ملک یا وہ وہاں کے لوگ ہیں میں نے نا کوئی ووٹ لینا نا کوئی گل نہ بات تو ہون تسی کچھ کر لاؤ میں کی کرنا ماں بھی توں کچھ کر لیں اے مقنہ باتیں ہیں یہ ایک تربیوٹ ہے ایک خواہش ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوتے تو یہ گندگی غلازت کے دیر پہ نہ جینا پڑتا اس کا حصہ بن کے بہت خوبی ٹھیک ہے حضور صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب پنجاب سیف سیٹی کی سلانہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار تئیس میں ادارے کو پونے تین کروڑ کالز محصول ہوئیں شہریوں نے امرجنسی نمبر پر دو کروڑ غیر متعلقہ کالز کی اس سے اپنی تربیت کا اور اپنے کیریکٹر کا اندازہ لگاؤ یہ جو پڑھ کے مارتے ہیں نا کہ ہم یوں ہوں گے ہم ہوں کر دیں گے یوں کر دیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی کرنے کے لیے کیریکٹر ضروری ہوتا ہے کیا پیٹ رہوں میں اتنی دیر سے جی مریو آپ کو تقریباً دو سال تو ہو گئے ہیں میرے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے یا مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں کی نہیں ابھی حضرت صاحب زیادہ ہو گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں اچھا میرا خیال ہے کسی نے پوری زندگی میں تربیت پر اتنا زور نہیں دیا ہوگا یا آبادی یا اس طرح کی اشیوز جتنا میں پیٹتا رہتا ہوں بے شک اس تربیت کے ساتھ یعنی ان دادا لگاؤ وہ کون بدبخت کون چھچورے ہوں گے کوئی ایک امرجنسی نمبر تقریباً دو کروڑ فیک کالس ان پر انہوں نے لب بیک کہا ہوگا بھاگے ہوں گے پیٹرول پھوکا ہوگا گاڑیوں کی ڈیپرسی ایچن ہوئی ہوگی لیکن یہ جو میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ قوم کو بنیادی جہوری تبدیلی ہیں کوئی بندے پیدا کرو ہم تو انسان نہیں ہیں ہم انسانوں کی ان اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں ہوتا ہے نا مصدقہ ایک فوٹو کاپی ہوتی لیکن وہ بھی نہیں ان اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز اور میں یہ جملہ میرا ہے کہ اس ملک میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو پہلے ثابت کرو کہ تم یور ہیومنز انسانی حقوق انسانوں کے لیے ہوتے ہیں انسانوں سے مشابہت رکھنے والی مخلوق کے لیے نہیں یہ آپ کا اتنا painful ہے جس کا حساب کوئی نہیں یہ سوال آپ کا دو کروڑ غیر مطلب کون چھچورہ ہوگا کہ دو کروڑ چھچورہ شدہ emergency یار وہ نمبر پہ کال کر رہے ہیں شکلن اٹھوں اٹھوں کرتی گاڑی آئے گی بندے آئے گی فلانا آئے گی پذل ہو جی کچھ بھی نہیں یہ تو پیک تھا یہ کام ہے جو تمہیں آگے نہیں جانے دے گا یاد رکھنا ملک کچھ نہیں ہوتا ایک اشرافیہ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہماری اشرافیہ بھی بدماشیہ اور دو نمبر ہیں اس کو بھی جھوڑو اوئی عوام ان کے ہاتھ پلے جتنا ہیں وہ اتنا کچھ ہی کرتے ہیں یہ ایون فیلڈ ہی ہیں سارے یہ یاد رکھنا ان کا ایون فیلڈ اتنا کی ہے کہ گنڈیریاں کام تول دیں آپ کا دھیان ہو در ہو سوڑا غلط ڈال دیں کم تو لیں دو نمبر دود بنائیں یہ ان کا ایون فیلڈ ہے یہ ان کا وہ سرے محل ہے بس اغلاف حسا دسیم صرف سائز کا فرق ہے جس کی چونچ ہے اے انہ کا ماس پوٹ دا ہے جس کا جبڑا ہے وہ پھر پورے کا پورا ویل مچھلی حضم کر جاندہ ہے ختم یہ بات سنو پاکستان کو سمجھنا ہے تو پاکستانیوں پر غور کرو اور اگر پاکستانی یہی ہے جو آپ کے سوال میں ہے تو پھر اس کا مستقبل بھی اور بات سنو یہ سیاست دان گندہ اور غلیز بندہ لے کے آنے والے کون لوگ ہیں کتنا کوئی زور لگا لے تربیت کون کی تعلیم تربیت انہوں نے بہت کچھ کیا کون کی تربیت پہ توجہ نے دی اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ جانور انسان بند گئے تو ہمارے تو چی چھڑے اڑا کے رکھنیں گے ٹھیک ہے حضرت صاحب پروگرام یہ کہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ گاڑیاں ان کا ٹکے ٹکے کے لوگ یہ ایسے کاف لے نکل لے دیں گے لوگ بلکل حضرت صاحب گاڑیاں مزے نکال لے گال کے چپیڑے ماریں گے حضرت صاحب پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے آپ کا فیورٹ ایشو پاپولیشن پلاننگ سے مطالق خبر شامل کریں گے خیر خان نامی ایک ادارہ ہے جس نے فیملی پلاننگ کے حوالے سے اویرنس کمپین شروع کی ہے جس میں وہ سیاسی پارٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنے منشور میں شامل کریں بہت خوبصورت میں نے دیکھی ہے وہ بندر بادے والی ویڈیو بہت خوبصورت میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے جب کالنگ رائٹنگ شروع کی میں نے اس کا صدقہ سوچا تھا کہ میں نے دو تین موضوعات پہ سال میں کم از کم دو کالنگ لکھ رہے ہیں میں ہر سال دو کالنگ یہ آبادی کو کنٹرول پہ لکھتا رہا ہوں تو مجھے بہت خوبصورت ایڈ ہے ان کا اللہ ان کو حمد دے حوصلہ دے حوصلہ کو تو میرے ساتھ رابطہ کریں میں بھی شاید ان کے لئے کوئی دعا کر سکوں یا کوئی یقیناً ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ بھی اللہ حافظ